میرے پری بھائی بہنو آپ نے کبھی کوئی چیز کھویا آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس چیز کو باہر باہر ادھر ادھر جا کر کے اور آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے اور کسی سے پوچھتے ہیں بھائی میری وہ چیز دیکھی یا کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ سوچ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ ملنے رہی ہے ہفتے بھی جاتے ہیں مہنے بھی جاتے ہیں اور کبھی ابھی سال بھی بھی جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ چیز نہیں مل رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں اس چیز کے بارے میں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلے بارہ اور کسی چیز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ پڑا جو چیز آپ پہلے ڈھونڈ رہے تھے وہ مل جاتی جس کو آپ نہیں ڈھونڈ رہے تھے تو ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میری کئی چیزیں کھو گئیں اور میں اس کو ڈھونڈتا رہا اور پھر میں بھول گیا اس کے بارے میں اور پھر کوئی دوسری چیز کھو گئی تو اس کو کھوستے کھوستے جو پہلی چیز نہیں ملی تھی وہ مل گئی تو کتنی خوشی ہوتی ارے یہاں پر ہے تب سے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا اور پھر ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ پھر بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو ارے میرے کو وہ چیز مل گئی وہ کتاب مل گئی وہ باکس مل گیا وہ پیسے مل گیا جو بھی چیز کھو گئی ہے اور کتنی خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے ہے کی نہیں ٹھیک اسی پرکار سے آج ہم دیکھیں گے پرمیشور کے وچن میں lost and found department اس کو ہم کہتے ہیں بائبل کا lost and found department ہوتا اگر آپ ریلوی سٹیشن جائیں وہاں پر ملے گا lost and found اگر کسی کا سمان کھو گیا اور کسی کا بچہ کھو گیا کوئی اور ایسی بستو ادھر ادھر ہو گئی تو ریلوی دیپارٹمنٹ اس کو رکھ لیتے ہیں اور پھر رناؤنس کرتے ہیں بھائی جس کسی کا یہ بکسہ ہے یا بچہ ہے یہاں پر ہے جیادہ تر یہ اس پرکار کی چیزیں ملے وغیرہ میں جیادہ ہو جاتی ہیں بچے کھو جاتے ہیں اور جب مل جاتے ہیں تو اگر بچہ ہے تو بڑے چپٹا لیتے ہیں خوشی ہوتی ہے ہے کی نہیں ٹھیک اسی پرکار سے مطر بائیبل میں بھی lost and found department ہے اور وہ دیپارٹمنٹ کہاں پایا جاتا ہے جی ہاں لوکا رچیتسو سمانچار اس کا پندرمہ دھیا ہے وہاں پر تین ایسے درشتان پرہویش مسیح نے کہے جہاں پر انہوں نے کوئی چیز یا بستو کھوئی اور پھر اس کے بعد وہ انہیں مل گئی تو آئیے پہلا پہلا جو lost and found والی بات ہے جو کھویا اور پایا وہ ہے سو بھیڑیوں کی کہانی سو جو بھیڑے تھیں وہ چراغہ لے جا رہا تھا اور اس میں سے کیا ہوا ایک کھو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چروہ تھا وہ بڑا پریشان اس نے ننینبے بھیڑوں کو تو الگ کر دیا اور ایک بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر کودا ڈھونڈا جھاڑیوں میں گیا اپنا life risk میں رکھا اور شاید آواز بھی دے رہا ہوگا ایسے کر کے آواز دے رہا ہوگا حالانکہ میں تو اتنا اچھا کام نہیں کر سکتا یہ آوازوں میں لیکن آپ سمان سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی پرکار کی آواز سے سیٹی بجا کر کے اس بھیڑ کو چھوٹا سا مہمنا ہو گیا کہیں بکھر گیا ہوگا یہ دور سے چلا گیا ہوگا اپنے راستے میں اور پھر شاید اس کو ایک آواز آتی اس مہمنا کی آواز آتی اور پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر وہ اس کو دیکھتا رہے وہ تو جھاڑیوں میں فسا ہوا ہے اور تب وہ جھاڑیوں میں جاتا ہے اپنے لائف کو رسک میں لیتا ہے اور پھر وہاں پر وہ جا کر کے اس بھیڑ بھیڑ مہمنا کو لاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کندے میں اٹھا کر کے اور میری خیال میں جو چھوٹا سا مہمنا ہوگا وہ بھی اس کو چاٹ رہی ہوگی بڑے پیار سے اور چلدارے ہوگی اپنی مہمنا کیلئے جی ہاں سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بات ہوئی ہے بھیڑوں کے بارے میں سو بھیڑے جو کھو گئی تھی اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں چھٹوہ پد سافریتی سے مل جاتا ہے لکھا ہوا ہے پانچوہ پد لوکا پندرہ اور اس کا پانچ پد اور جب وہ بھیڑ مل جاتی ہے تب وہ بڑے آنن سے اسے کاندھے پر اٹھا لیتا ہے کہتا ہے ارے میرے ساتھ آنند کرو خوشی بناو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی رتی سے ایک من فیرانے والے پاپی کے وشہ میں بھی سورگ میں اتنا ہی آنند ہوگا جتنا کی نینوے ایسے دھارمیوں کے وشہ میں نہیں ہوتا جنہیں من فیرانے کی آفشکتہ نہیں جو کہانی ہمارے پربیش مسئلے کہیں بڑی پیاری سی کہانی ہم بچپن میں اس کو سنتے آ رہے تھے اور آپ نے بھی سناوگا کئی بار پڑھا بھی ہوگا کی کس پرکار سے یہ بھیڑ یا میمنا کھو جاتا ہے میرے مطروں اسی پرکار سے پرمیشوار ایک تلنا کرتا ہے آتمی کریتی سے کہ ہم بھی بھیڑوں کے سمان کھو گئے ہیں ہم سبوں نے اپنا اپنا مارگ لیا ہے اب وہ جب میمنا مل جاتا ہے وہ بھیڑ واپس اپنے چروہے کے پاس آتی تو کتنی خوشی ہوتی ہے چروہے کو بھی خوشی ہوتی ہے اور ہمارا چروہہ کون ہے جیہاں ہمارا چروہہ پربوئی شمسی ہے پرمیشوار ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا اسی سے سمبندیت بھجن سہیتا اس کا تئیسوہ ادھیا ہے جو بہت لوگ جانتے ہیں بھجن سہیتا اور اس کا تئیسوہ ادھیا ہے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے بھیڑ اور چروہے کے بارے میں یہ ہوا میرا چروہہ ہے مجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چرائیوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے سکدائی جل کے جھرنے کے پاس لے چلتا ہے وہ میرے جی میں جی لے آتا ہے دھرم کے مارگوں میں وہ اپنے نام کے نمت میری اگوائی کرتا ہے چاہے میں گھو اور اندکار سے بھری ہوئی طرح میں ہو کر چلوں تو بھی ہانی سے نہ ڈھروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ رہتا ہے اور تیرے سوٹے اور لاتھی سیمجھ کو شانتی ملتی تو ہم دیکھتے ہیں مطروں یہاں پر پرمیشور کے وچن میں یہ ہوا ہمارا چروہہ ہے تو جب ہم پربیشو مسیح کے پاس آتے ہیں نا تو سوردود بھی خوب اللہ گلہ خوشی کا نباہ ان کے پاس ہوتا ہے پاپی جب پربیشو کے پاس آتا ہے ایک میمنا جو پربیشو کو مل جاتا ہے یا چروہے کو ملتا تو بڑی خوشی ہوتی بڑے خوشی سے ناچتا ہے گاتہ سیٹی بجاتے ہوئے اپنے گھر جاتا ہے آؤ آؤ بھائی خوشی مناؤ میرا یہ جو چھوٹا سا میمنا کھو گیا تھا وہ مل گیا اور لوگ خوشی مناؤ اسی پرکار سے سورگ میں بھی آنند ہوتا ہے اور آشا ہے کہ جب آپ یہ پرمیشور کا وچن سن رہے ہیں آپ نے بھی اپنا جیون پربیشو مسیح کو دیا ہے اور تاکہ پرمیشور کے سورگ میں خوشی کی لہر پہنچ گئی ہوگی کسی نہ کسی سمائے جب آپ نے پربیشو گرن کیا اگر نہیں کیا ہے صاحب تو کہانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی پربیشو مسیح پاس لوٹ آئیں پھر دوسری کہانی پھر پربیشو مسیح کہتے ہیں کہ ایسی کون سی اسطری ہے جس کے پاس دس چاندی کے سکھے ہوں اور ان میں سے ایک خو جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ پڑھنے کی لئے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں لوکہ رچی سو سمائچار پندرہ واد آٹھوہ پد سے اور لکھا ہوا ہے نوے پد میں جب وہ خوشتی ہے ادھر ادھر وہ سکھ کا بہت مشکل سے تو اس کے پاس بیچاری نے جمع کیا تھا اور آپ وہ ڈھونڈ رہی ہے جھاڑ کے بہار کے ارے ترکیہ کے نیچے دیکھا ہوگا یا کرسی کے آس پاس کہیں بکھرا ہوگا جب اس کو مل جاتا ارے وہ ہے وہاں رکھا بتاو تب وہ لکڑی لے کر کے یا جھاڑو لے کر کے اس کو سرکاتی ہوگی کہ ان دھرے میں پڑھا ہوگا اور جب اس سے ملتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو بھی کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب چیزیں مل جاتی ہے آپ کی ہے نا سب کو بولتا ارہی مل گئی یہاں پر ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب وہاں مل جاتا ہے تو اپنے سکھیوں کے اور پڑوسیوں کو اکھٹی کر کے کہتی ہے میرے ساتھ آنند کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا سکھہ مل گیا ہے پھر پربوشی وہی بات کہتے ہیں دسوے پد میں لوکا اس کا پندرہ دہا ہے اور دس پد میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی ریتی سے ایک من فیرانے والے پاپی کے وشاہ میں پرمیشور کے سورگ دوتوں کے سامنے آنند ہوگا تو یہاں پر جو ایمفیسس ہے جو مہتو بات یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی وقتی پربوشی مسیح کے پاس آتا ہے اپنے پاپوں سے پسچتاب کرتا ہے اور اور پربوشی مسیح کو ادھار کرتا کرتا ہے پربو کر کے گرہن کرتا ہے تو سورگ میں تو بھائیہ ترہی اور بھگل بچتے ہوں گے کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب پاپی من پھرا کر کے پربو کے پاس آتا ہے تو سورگ دوتوں کے سامنے بڑا آنند ہوتا جیسی اس تری نے کیا بڑی خوشی کے ساتھ بتایا ہوگا ارے آؤ چائے پیو کےک کھاؤ یہ کرو وہ کرو کیونکہ میرا سکھا مل گیا میری میری میں بھیڑ مل گئی ایک اور کہانی آگے ہم پڑھتے ہیں وہ ہے اڑاؤ پوتر کی اور یہ بھی بڑا لمبا چوڑا یہاں پر ہے اس لئے میں پڑھوں گا نہیں لیکن اگر آپ لوگ کا پندرہ اور گیارہ پچ سے پڑھیں تو وہاں پر دو پتروں کے بارے ہم پڑھتے ہیں بیال ایک پتا کے دو پتر تھے اور ان میں سے جو چھوٹا تھا اس نے بھولا بھئیا میری سمپتی ہے مجھے دے دے میں تو نکلتا ہوں یہاں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے بور ہو رہے جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوئی کروں گا مووی وگر دیکھوں گا جرہاں شراب اگر آپ بھی پی لیوں اور آرند کروں اُلٹے سے دے کام ویشیاں کے ساتھ گھوم پھروں پتا نے سمجھایا اس کو بیٹھا ایسے نہیں یہی رہے ہمارے پاس رہے کس چیز کی کمی ہے نہیں صاحب وہ چھوٹے نے تو بس اپنا من بنا لیا اس کو بس لگ گئی ہے وہ لط اور جو لسٹ جسے کہتے ہیں ابھی لاشا کہ مجھے تو جانا ہی ہے ایسا انجوئی کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی سمپتی بات دی اور بہت جب وہ سب اپنی سمپتی گلت کاموں میں گلت چیزوں میں اڑا دیا یاد رکھیں میرے دوستو جب تک پیسہ ہوتا ہے تو سب دوست بنے رہتے ہیں اگر آپ کا سمبن کسی بڑے اونچے ویکتی سے ہے منتری ونتری سے ہے تو بھئیہ آپ کے تو بھیڑ لگے رہے لیکن اگر منتری ونتری سب نکل گئے اور پیسہ نکل گیا کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آنے والا کی کون ہو پہچانے کے بھی کی کون ہے یہ ہے دنیا کے ریتی رواز اس کے ساتھ بھی یہی ہوا چھوٹا پترہ سوچا کہ دوست ہوں گے کام میں جب کام ہوگا موقع ہوگا جرورت ہوگی تو ان لوگ کام آئیں گے نا پیسہ کھاتم تو دوستی کھتم اور یہی بات ہوئی اور اس نے لکھا ہوا یہاں پر کہ اس نے ساری سمپتی کوکر میں اڑا دی اور چودہ پد جب وہ سب کچھ خرچ کر چکا تو اس دیش میں بڑا اکال پڑا اور کنگال ہو گیا اور اس کے پاس ارے صاحب کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں دھنی پتر تھا اڑا دیا اس نے ابھی لاشاؤں میں الٹے سیدھے کام پینے پانے میں اپنی شریر کی ابھی لاشاؤں کو پوری کرنے میں اب وہ بیکاری بن گیا بیکاری سے بھی بتر ہو گیا بیکاری تو کم سے کم کھانا بھی ملتا اس کو کھانا بھی نہیں مل رہا تھا خیر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جو اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنگال سے بھی کنگال بتر بنتا گیا پاپ کی درشاہ ایسے ہی ہوتی میرے دوستو شروع میں بڑا آکرشن رہتا ہے بہت آکرشن رہتا ہے من میں خوب کلپنائیں ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا میں کروں گا وہ یہ وہ تام جام بعد میں سکھڑ کچھ نہیں کنگال کپڑے بھی چتھڑے پتھڑے پتہ نہیں اس کے پاہوں میں جوتیاں بھی نہیں تھی یہ ہے سہاب پاپ ہمارے جیون میں ایسے عوستہ لے آتا ہے جب ہم پربو کو چھوڑ کر کے دوسرے جگہ جاتے ہیں لیکن سہاب جب کھانے پینے کی بات آئی تو بولا بھائیہ رے کہاں فز گئے ہم اچھا تھا بھائیہ ہمارے گھر میں تو ہمارے جو نوکر چاکر تھے اب وہ سوچ رہا ہے اپنے پرانے سمیے میں جب پاپا کے ساتھ تھا بھائی کے ساتھ تھا کیا اچھا کھانا سب کچھ تھا بولا تھا ارے میرے مزدور بھی میرے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں میں یہاں تو تڑپ رہا ہوں اور تاب اس نے کیا کیا تھاروہ پت بہت امپورٹنٹ ہے اس نے کہا اب میں اٹھ کر اپنے پتا کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ پتا جی میں نے اس سور کے ویرود میں اور تیری درشتی میں پاپ کیا ہے اب اس یوگ یا نہیں رہا کہ تیرا پتر کہلاؤں مجھے اپنے ایک مزدور کے سمان رکھ لے مزدور کے سمان رکھ لے پہلے تو بڑے ایش میں آ کر کے ایٹھن میں آ گیا نہیں نہیں میرے کو اپنا باگ دو میں تو جا رہا ہوں اب وہ مزدور کے سمان رکھنے کے لئے بھی تیار ہے بیٹا تو کہلاؤں گا نہیں پاپا تو بہت گصہ میں ہے وہ ایسا سوچ رہا تھا لیکن صاحب پاپا گصے میں نہیں پاپا جو اس کا باپ تھا اس کا پریم جو تھا اس کی آنکھیں ٹک ٹکی لگائی دیکھ رہی تھی ہر شام کو شاید آج میرا بیٹا واپس لوٹے گا اور تب اب اٹھ کر اپنے پتا کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اس کے پتا نے اسے دیکھ کر ترس کھایا اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور بہت چمہ یہ ہے ساپ پتا کا پریم باپ کا پریم ماتا پتا کا پریم بچے بھول جائے تو بھول جائے لیکن ماں باپ بچے کو نہیں بھولتے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بیٹھ کر کے روز شام کو سوچ رہا ہوگا کہ شاید آج آج آجائے شاید آج آج آجائے شاید آج آج آجائے اور ایک دن دیکھا کہ کوئی کالی سی آکرتی چلی آرہی ہے پھٹے کپڑے مہلے چتھڑے شاید کچھ ہوگا نہیں ہوگا پتا نہیں اور وہ دھیان سے دیکھا آرہی یہ تو کچھ کد ایسا لگ رہا میرا بیٹا لگ رہا لیکن میرا بیٹا تو ایسا گیا نہیں تھا چھے کپڑے پہن کے گیا تھا اور یہ کیا جب وہ پاس آیا تب پہچانا آرہی یہ تو میرا ہی بیٹا ہے آرہی وہ اٹھا اپنی کورسی سے بھاگا اور اس پر ترس کھایا گلے لگایا بہت چمہ اور آپ کو پتا ہے اس باپ نے کہا آرہی میرا بیٹا آگیا اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کیا کیا اس نے پچھلے دنوں میں اس کو یہ تھا کہ اب وہ کیسا ہے لیکن پتر نے کیا کہا پتا جی میں نے سور کیا اور ویرود میں تیرے درشتے میں پاپ کیا اب میں اس یوگ بھی نہیں رہا کہ تیرا پتر کہہ لاؤں اس نے پسچتاب کیا پرانتو پتا کا پریم دیکھئے پتا کے پریم نے اس کو بالکل ہلا دیا پتا نے جھاداسوں سے کہا جھٹ اچھے سے اچھا کپڑا لاؤ اسے پہناو اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتیاں بناو اور بڑا بھوز تیار کرو تاکہ ہم کھائیں اور آنند دیت ہو کیونکہ میرا یہ پتر جو مر گیا تھا وہ جی گیا جو کھو گیا تھا مل گیا اور وہ آنند کرنے لگے یہ دیکھئے پہلی سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ ایک میمنا کھو گیا تھا اور جب میمنا مل گیا اس کو چھوٹے بیڑ کا بچہ مل گیا تو اس نے آنند کر کے سب کو پھڑوسی کے ساتھ آنند دیا دوسری سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح نے ایک سکھا کھو دیا اور وہ سکھا جب مل گیا وہ بھی آنند کرنے لگی اور کہنے کا مطلب ہے کہ جب ایک پاپی من پھر آ کر کے واپس آتا ہے پربو کے پاس تو سرگ میں بھی ایسی آنند تھا اور تیسری کہانی یہاں پر پتر جو ہے کھو گیا تھا وہ پتہ کے پاس آ گیا اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ میرا پتر جو مر گیا تھا پھر جی گیا جو کھو گیا تھا مل گیا اور بھی آنند کرنے لگی یہاں پر پربو بتاتے ہیں کہ جس پرکار سے ایک باپ اپنے کھوئے بیٹوں کو دیکھ کر کے ترس کھاتا ہے اس پر پیار آتا ہے اس کو اپنے آششی دیتا اس کے پاپوں کو شما کر دیتا وہ بھول جاتا کہ کیا اس نے عویوار کیا جاتے سمیں کیونکہ وہ باپ ہے نا باپ اور باپ کا پریم تو عصیم ہے ہمارے اور آپ کے آتمک باپ پتہ کا پریم بھی ایسا ہی ہے جب ہم پربو کے پاس آتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم لوٹ کے آئیں واپس آ جائیں اس کے پاس اور آنند کریں اور جب پربو کے پاس جب آتے ہیں تو سوردود میں ایک آنند ہوتا اور یہی بات ہے ہم جو مرے تھے اپنے پاپ میں ہم جی اٹھتے ہیں جب ہم پربو عصیم اسی کو گرہن کرتے ہیں یہ یہاں پر lost and found department لیکن یہاں پر ایک اور twist ہے کہانی میں اس کا جو بڑا پتر تھا وہ کھیت میں تھا اور جب اس نے گھر آ کر کے سنا رہے باپ رے باپ بڑا گانہ بجانہ ہو رہا ہے ناچنے گانے کا شبد ہو رہا ہے بڑا بلے بلے ہو رہا ہے یہ کیا ہے ایسا تو کچھ ہوا نہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں باپ کیا کر رہا ہے بھئی تو اس نے ایک داشت کو بلا کر کے پوچھا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تب اس نے کہا 27 پر تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے پتا نے بڑا بھوج تیار کیا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا یا سن کر وہ بڑا بھائی کیا ہو گیا کروچ سے بھر گیا اور بھیتر بھی نہ آنا چاہا پرانتو باپ تو باپ ہی ہے باپ باہر آ کر کر کے اسے منانے لگا اس نے پتا کو اتر دیا دیکھ میں اتنے بھرس تیری سیوہ بھی کر رہا تیری سیوہ ٹیول کی کبھی تیری آگیا نہیں مانی اور تُنے مجھے کبھی کچھ ایسا کھانے کو نہیں دیا لیکن جب ہی تیرا چھوٹا بیٹا آ گیا تُنے تو ساری جو پاپی تھا بہشیاؤں میں سمپتی اڑا دی اور اُلٹے سے دے کام گیا اور جب وہ اپس آیا تو تُو اس کے لئے کھانا تھیار گیا میں اندر نہیں جاتا کرود میں آ گیا وہ نیچرالی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جلن کی بھاونہ ایرشہ کی بھاونہ اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں باپ نے کہا اس سے پتر تُو سرودہ میرے ساتھ ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے پرند ہوا بھانند کر اور مگن ہونا کیونکہ یا تیرا بھائی جو مر گیا تھا پھر جو ہی گیا جو کھو گیا تھا اب مل گیا ہے یہ جو جیٹھا بھائی تھا وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دھرمی سمجھنے لگا ہے نا ٹھیک ہے اس نے وہ کام نہیں کیا جو چھوٹے بھائی نے کیا چھوٹے بھائی نے تو بہت الٹے سدھے کام کیے پیسوں کا باپ کا انادر کیا وحشاہوں میں اپنی سمپتی اڑا دی اور ککرم کیا وہ غلط تھا پاپی تھا ضرور تھا لیکن جو بڑا بھائی تھا اس میں سمجھ نہیں تھی وہ اس بات یہ جو بڑا بھائی کئی وشواسیوں کو پرگٹ کرتا ہے جو پربو میں وشواسی ہیں ان کو پرگٹ کرتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے جیونوں میں جلن کی بھاونہ آتی ہے دویش کی بھاونہ آتی ہے کروڑ کی بھاونہ آتی ہے گمند کی بھاونہ آتی ہے تو یہاں پر دو پرکار کے ایک تو وہ جو پاپی بیٹا واپس آ گیا پربوشر کے پاس ہے نا یا باپ کے پاس واپس آیا تو بڑی خوشی کا نماؤ دوسرا جو وہاں پر تھا حالانکہ اس نے سب کام نہیں کیے وہ اس نے پرابلی پسچتاب کیا ہوگا پہلے سمجھ اب وہ اس کا بیٹا ہے لیکن پھر بھی وہ کمپیر کر رہا تم نہ کر رہا یہ تم نے کیا کیا تیرا بیٹا تو الٹے صدح کام کیا یہاں تک میں اپنا سب کچھ کیا تیرے لئے اور تنہیں کبھی مہرے لئے خوشی نہیں چیتائی یہ کس پرکار کا پیار ہے ہوتا ہے نا کبھی کبھی جلان آ جاتی ہے نا جب ہمارا بھائی بہن ماتہ پتہ انکل آنٹی دوست تیار ان کو خوب شاباشی ملتی ہے اور ہم کو کوئی پوچھتا ہی تک نہیں ہے اور یہاں پر یزیٹ رہے ہیں تلوے چلتے چلتے پتلے ہو گئے اور ہارڈ ورگ کرتے کرتے ہو گئے اور کوئی پوچھ ہی نہیں رہے آپ کو میرے مطروں میرے بھائی بہنوں کبھی کبھی وشواسی لوگ جو پربو میں ہیں ایسی بات کرتے ہیں وہ باپ کا بیٹا تو تھا وہیں تھا وہ باپ کے ساتھ لیکن اس کے اندر جو بھاونہ ہی تھی وہ پوتر آتما کیسی بھاونہ نہیں تھی ایرشہ کی بھاونہ تھی پریم کی بھاونہ نہیں تھی اگر پریم کی بھاونہ ہوتی نا تو اپنے بھائی کو ایکسپٹ کرتا ٹھیک ہے اس نے پاپ کیا یہ گلت بات تھی لیکن واپس تو آیا ارے صاحب بولتے ہیں کہ جو صبیرے کا اگر بھولا بھٹکا ہے اگر شام کو واپس آ جائے نا تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں آ گیا چلو ہو گیا سو ہو گیا اب وہ تو آ گیا جو مر گیا تھا وہ جی اٹھا جو کھو گیا تھا وہ مل گیا چھٹکا پتر مل گیا اس کو اس کے باپ کو واپس مل گیا تو اب اس کا سمبند بڑھ گیا تو میرے مطروں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو پربیش مسیح میں ہیں اپنے آپ کو اچھے کاموں سے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں میں اتنا دان دیتا ہوں یہ کرتا ہوں دوسروں کی سائتہ بلکل کرتے ہوں گے اچھے وشواس بھی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ پرمیشور کے انگرہ سے کرتے ہیں پرمیشور کی مہمہ کے لئے کرتے ہیں اور اس میں گھمڑ نہیں کرنا ہے کہ میرے اچھے کاموں کے قارن میرا ادھار ہوا جی نہیں آپ کیا میرے اچھے کام ادھار نہیں لا سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے سب اچھے کام میلے کپڑے چتھڑوں کے سمان ہے اور اس لئے ہم اپنے آپ میں ادھار نہیں لا سکتے ہیں اب جیسا یہ چھٹکا پتر واپس آ گیا اس نے کمپلیٹلی پوری ریتی سے باپ کے ہاتھ میں نیچے گر گیا ہوگا وہ جب باپ سے ملا ہوگا اس کو آنکھ سے آنکھ ملانے کے لئے بھی شرم آ رہی تھی اتنا وہ اپنے آپ کو پشتاب کیا باپ نے اس کو پورا بیٹے کا عدھکار دیا اسی پرکار سے آپ کو اور میرے کو بھی پربیشو مسیح کے پاس جو آتے ہیں اپنے اچھے کاموں پر گھمن نہ کریں یہ جو بھی کام کرتے ہیں پرمیشور کے انگرہ سے ہوتا ہے اس کی مہمہ کے لئے ہوتا ہے مسیح پریوار کے لئے ہوتا ہے پربیشو مسیح کی مہمہ کے لئے ہوتا ہے تو آئیے ہم ان گھمنڈوں کو چھوڑ کر کے ان ارشاؤں کو چھوڑ کر کے جو پویتر آتما کے فل ہے وہ ہمارے جیون میں آئے جیسا جیٹھا پتر کے جیون میں نہیں تھا وہ اپنے اچھے کاریوں میں ڈیپینڈ رہا نہیں جو بھی کام ہم کرے پرمیشور کو دھنے واد دے اس کی اراد نہ کریں اور جو کچھ بھی پریوار میں ہوتا ہے مسیح پریوار میں کلیسیا میں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو ہم ایک ساتھ مل کر کے پرمیشور کی سیوہ کریں وہ کمپیر کرنے تلنا کرنے والی بات نہ کریں کہ ارے دیکھو میں تو یہاں اتنا اچھا ہوں وہ اتنا خراب ہے ہے ہوا ہے یہ صحیح بات ہے لیکن ارے صاحب کون ماں کے پیٹ سے دھولا ہوا نکلا ہم سب کے سب ultimately پاپی تھے لیکن پرمیشور کے انگرہ سے ہم آگئے ہیں واپس تو آئیے اس بھائی کو بھی ویلکم کریں جو غلط کام کیا اور اس کو بڑھائیں ہمارے چرس میں بھی ہم ایسا کام کریں ہے نا اپنے پریبار میں بھی ایسا کام کریں کسی کو ہم تُچھ نہ جانے سامریستری جو پکڑی گئی بے ویچار میں پربیشور مزی نے کیا کہا جا میں بھی تجھے شما کرتا ہوں اب پاپ مت کرنا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس پورے پندرماں دھیائے میں کی کس پرکار سے کھوئے ہوئے ویکتت وہ واپس آ گیا ہے کھویا ہوا میمنا واپس آ گیا کھویا ہوا سکھا واپس آ گیا کھویا ہوا پتر واپس آ گیا ویسے ہی جب ایک پاپی پربو کے پاس آتا ہے آتمک پتا کے پاس آتا ہے اپنے پاپوں سے پسچتاب کرتا ہے پربو کو دھار کرتا گھرن کرتا ہے سورگ میں آنندی تو تراشہ ہے کہ آپ نے پربو کو گھرن کیا دوسری بات ہم دیکھتے ہیں ہم جیٹھ والے پتر کے سمان نہ بنے جو اپنے گھمرن میں اپنے ایرشہ میں اپنے جلن میں رہ رہا تھا ہم ہم پربو کے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو تچھ جانے ہم ویلکم کرے اور جو بھی ہم ہیں پرمیشور کے انگرہ سے ہے اور ہمارے جیون میں پویتر آتما کا فل آ سکے تب تو بات بندی میں ہم پڑھتے ہیں گلتیوں اس کا پانچوہ دھیائے اور اس کا بائیسوہ پد یہ فل ہمارے جیونوں میں آ سکے جب ہم پربو میں بڑھتے ہیں پراتما کا فل میں پریم آنند شانتی دھیرج دیا بھلائی وشواس نمرتہ اور سیم ہے ایسے ایسے کاموں کے ویروض میں کوئی ویبستہ نہیں سو آئیے ہم جیت پتر کے سمان نہ بنے جس میں گھمن تھا جس میں ایرشا تھی جس میں جلند تھا لیکن پویتر آتما کے جو فل ہیں اس پرکار کا سوہبھاؤ ہم جو مسیح کہلاتے ہیں اپنے جیون میں لائیں پر میشور آپ کی اور میری اس میں اگوائی کریں آمین